رازدھانی دہرہ دون میں اسکولی بسوں کی لاپرواہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے تھانہ پریم نگر کشتر کے مانڈو والا علاقے میں موجود دون ہیریٹیج اسکول کی بس سے ایک معصوم چھاتر گر کر گھائل ہو گیا چھاتر کے پتا نے اسکول پرمندھن پر لاپرواہی کا آروپ لگایا ہے اب اباباک کے مطابق چھاتر چلتی بس سے گر کر گھائل ہوا ہے لہاسہ اسکول کے ثلاف سخت کارروائی ہونی چاہتیے چھاتر کے پتا نے اس گھٹنا کی تحریر تھانہ پٹے لگر میں دی ہے دراصل یہ گھٹنا آٹھ مئی کی ہے جب معصوم اسکول سے گھر آ رہا تھا اتنے دنوں تک اسکول پرمندھن نے اس پوری گھٹنا کو دبا کر رکھا لیکن تحریر آنے کے بعد یہ معاملہ سبھی کی نظروں میں آ گیا اسکول پرمندھن اس پورے معاملے میں بیان دینے سے قطرہ رہا ہے تو وہیں اس تھانی پرشاسن سختی کی بات کہہ رہا ہے اسکول پرمندھن کی لاپروہی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کو ایک بانگی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا معصوم جو ساڑھے تین سال کا بچہ ہے وہ چلتی بس سے گر جاتا ہے اور اس کو کتنی چھوٹ لگی ہے یہ آپ سیدھی تصبیروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھلحال جو ابھیبھاوق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسکول پرمندھن کے خلاب کارروائی ہو اور آپ بتائیے سر کی کس طرح کی کارروائی چاہتے ہیں اور پورا یہ جو گھٹنا کرم ہوا وہ کیسے ہوا بھوشے میں ہم چاہتے ہیں ایسی گھٹنا یہ نہ ہو اسکول پرشاشن کے خلاب سخت سے سخت کارروائی کی جائے آج چار دن سے ہمیں نہ تو گرائیور سے کنگیکچر سے کسی سے ملنے دیا جا رہا ہے نہ پرنسیپل اسکولش کا آف کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ حادثہ کیا بتایا گیا آپ لوگوں کو ہمیں جانکاری دی گئی پرنسیپل میڈم کے تروں مناخشی کے تروں کی بچہ بس سے اترتے وقت گر گیا ہے وہ بھی بہت سمیں بعد جب بچہ ہمارا گھر نہیں آیا ہم پریشان ہوتے رہے اس کے بعد اور ہم نے سچائی پتا کری تو سچائی یہ نکلی کی بس چلتی بس سے کھڑکی سے بچہ گر گیا ہے تو کیا آپ کوئی قانونی کارروائی چاہ رہے ہیں کسی طرح کی ابھی تھانے میں تحریر دی جی ہم نے پریم نگر تھانے میں تحریر دی ہے اور ہم چاہتے ہیں ان کے خلاب سکت سکت کارروائی ہو بھوشے میں ایسی گھجنائے نہ ہوں ابھی باوق پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ کٹھور کارروائی ہو آپ کیا مانگ کرتی ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں پھر حال جو ابھی باوق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے جو اس گھٹنا کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاب سکت سے سکت کارروائی ہو کمرا پرسن گو بیند سنگھ کے ساتھ میرا منوچ جی میڈیا دہرہ دون